پرزن زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہ بسیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بسارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار ہے لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہ بسیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکون کو پلیس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار اضا کرتے رہیں کاشانہ بسیرت بسیرت بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بسیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے نام کتاب ترجمہ اردو حیات القلوب جلد اول مولفہ علامہ مجلسی علی رحمہ مترجمہ مولوی سید بشارت حسین صاحب کامیل مرزا پوری کربلائی مشہدی جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء و مسلین کے مکمل و مفصل حالات درجیں اب ہم کتاب کا پارڈ نمبر ستتر پڑھیں گے باب سیتنیسوہ باز بادشان زمین کے حالات سفر نمبر نو سو اٹھائیس اس کا بقیہ حصہ ابن بابویا علی رحمہ نے ابراہیم توسی سے روایت کی ہے کہ انہوں نے اپنی ستانوے سال کی عمر میں یہیہ بن منصور کے مکان میں بیان کیا کہ میں نے ہندوستان کے ایک شہر میں جس کو سو کہتے ہیں وہاں کے بادشاہ سربابک سے ملاقات کی اسے پوچھا کہ تمہاری عمر کس قدر ہوگی اس نے کار نو سو پچیس سال کی وہ مسلمان تھا اس نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حساب میں سے دس اشخاص حزیفہ بن یمان عمر آس عسامہ بن زید ابو موسیٰ اشری سیب رومی اور سفینہ وغیرہ کو میرے پاس بھیجا ان لوگوں نے مجھ کو اسلام کی دعوال دی میں نے قبول کیا اور مسلمان ہو گیا حضرت نے خط بھی بھیجا تھا میں نے اس خط کو بوسا دیا ابراہیم توسی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ اس ضعیف پیری کی حالت میں تم نماز کیوں کر پڑھتے ہیں اس نے کہا وہ لوگ جو خدا کو کھڑے ہو کر بیٹھ کر اپنے پہلو کے بل ہو کر لیٹے ہوئے یاد کرتے ہیں میں نے پوچھا تمہاری خوراک کیا ہے کہا لیسن سے بغاری ہوئی یخنی یا گوشت کا لیسن ملا ہوا پوچھا اجابت بھی ہوتی ہے وہ بولا ہفتے میں ایک مرتبہ بہت مختصر پھر اس کے دانتوں کے بارے میں دریافت کے اس نے کہا اس نے کہا کہ بیس مرتبہ میرے دانت گر چکے اس سرنو نکل چکے ہیں میں نے اس کے استبل میں ایک چوپایا ہاتھی سے بڑا دیکھا جس کو زندہ فیل کہتے تھے میں نے پوچھا اس سے کیا کام لیتے اس نے بتایا کہ خادموں کے کپڑے اس پر لات کر دھوبیوں کے ہاں دھونے کے واسطے لے جاتے ہیں اس کا ملک طول و عرض میں چار چار سال کی مسافت میں تھا اور وہ شہر جس میں اس کا پائے تخت تھا پچاس فرسخ مربع کی مسافت میں تھا اور شہر کے ہر دروازے پر ایک لاکھ بیس ہزار لشکر موجود رہتا تا کہ اگر کوئی دشمن حملہ کرے تو کسی کی مدد کے محتاجی نہ رہے اس کا محل وسط شہر میں تھا میں نے سنائے کہ وہ کہا کرتا تھا کہ میں ایک مردبہ بلاد مغرب میں پہنچا اور لقدق میدان میں داخل ہوا اور قوم موسیٰ کے شہر میں یعنی جابلقہ میں آیا جن مکانوں کے کوٹھے اموار تھے ان کے جو اور گندم وغیرہ کے کھلیان شہر کے باہر تھے جس قدر ضرورت ہوتی غلہ لاکر گھروں میں لگ لیا کرتے باقی وہی رہنے دیتے ان کی قبریں ان کے مکانوں ہی میں تھی ان کے باغات شہر سے دو فرسک کے فاصلے پر تھے ان میں نہ مرد بولا ہوتا نہ عورت اور نہ مرنے کے وقت کوئی مرنے کے وقت تک کوئی بیمار ہوتا ان کے بازار کھلے رہتے جس کو جس چیز کی ضرورت ہوتی خود ہی لے لیتا اور قیمت رکھ دیتا تھا کیونکہ دکانوں پر کوئی شخص موجود نہ رہتا نماز کے وقت سب مسجد میں حاضر ہوتے اور نماز پڑھتے اور واپس چلے جاتے ان میں بہام لڑائی جگڑا نہیں ہوا کرتے تھا اور وہ موت کی یاد کی سیوہ کوئی اور گفتگو نہیں کرتے تھے کتاب حوالہ مولی فرماتے ہیں کہ زیادہ عمر والوں کے قصے حضرت قائم عجلاللہ فرجو کے حالات میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے اور تمام انبیاء کے حالات میں احوال یوز عاصف کیونکہ طویل اور زیادہ تھے اس لئے ہم نے کتاب این الحیات میں درج کیا ان کی نبوت کسی حدیث موتبر سے ثابت نہیں ہے اس واسطے اس کتاب میں ہم نے نہیں لکھا جو ان کا حال لکھنا چاہئے کتاب مذبور میں دیکھیں اس کے ساتھ یہاں پر کتاب کا کباب نمبر سنتیسوہ باش باش آنے زمین کے حالات اپنے اختتام کو پہنچے صفحہ نمبر نوت سو تیس باب اٹیسوہ حاروت و ماروت کا تذکرہ حق تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ بکرہ پارہ نمبر ایک آیت نمبر ایک سو دو اس سے مراد یہ بیان کی جاتی کہ شیعاتین لوگوں کو سہر کی تعلیم کیا کرتے تھے جو حاروت و ماروت دو فرشتوں پر بابول میں نازل کیا گیا تھا وہ فرشتے جادو کسی کو نہیں سکھاتے تھے لیکن یہ تاقید کر دیتے تھے کہ ہم تو تمہارے لیے آزمائش ہیں تو جادو کر کے کافر مت ہو جانا تو لوگ اس سہر اور جادو میں سے سیکھتے تاکہ اس کے ذریعے سے شور اور زوجہ میں جدائی ڈالیں علی ابن ابراہیم اور عیاشی نے اپنی تفسیروں میں امام محمد باقر سے روایت کیے کہ ہر دن اور ہر رات فرشتے اہل زمین کے درمیان درمیانی لوگوں کے آمال کو آسمان پر لے جانے کے لیے نازل ہوتے تھے اور ان کے آمال لکھتے تھے جن کو دیکھ کر اہل آسمان اہل زمین کے خدا پر افترہ کرنے اور اس کی نافرمانی جیسے شدید گناہوں سے پناہ مانگنے لگے اور وہ خدا کو اہل زمین کے ان افترہ و بوتان سے جو وہ اس کی نسبت کرتے تیری طرف نسبت دیتی ہے اور تیری نافرمانی کرتی ہے حالانکہ تو ان کو ان باتوں سے منع فرما چکا ہے معبود تو ان کی سرکشیوں کو برداشت کرتا ہے حالانکہ وہ سب تیرے قبضے قدرت میں ہیں اور تیری نعمتوں کے سبب چین کے ساتھ بسر کر رہے ہیں تو خدا نے چاہ کے فرشتوں کو اپنی قدرت کاملہ اور اپنے احکام کو اپنی مخلوق میں جاری کرنا دکھ لائے اور اپنی نعمتیں ملائکہ کو پہچنوائے کیونکہ ان کو معصوم خلق فرمایا ہے اور ان کی خلقت کو تمام مخلوق سے منتاز و برتر قرار دیا ہے اور ان کو فرما بردار پیدا کیا پھانے پینے وغیرہ کی خواہش اور ان کے مزاج میں لالچ اور بڑی امید پیدا کر دوں جس طرح اولاد آدم میں پیدا کی ہیں پھر میں اپنی اطاعت اور عبادت کے بارے میں ان کا امتحان کروں گا فرشتوں نے حاروت اور محاروت کو اپنی جماعت سے اختیار کیا جو تمام فرشتوں سے زیادہ انسانوں میں عیب نکالتے اور ان پر نزول عذاب کے خواہش من تھے خدا نے ان سے فرمایا کہ میں نے تمہاری طبیعت و مزاج میں بھی وہ تمام خواہش اور ضرورتیں پیدا کر دیں جو آدم کی اولاد میں خلق کی ہیں تو میرے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک اتارا جب وہ زمین پر آئے ایک حسین اور جمیر عورت کو دیکھا جو خوشبوں سے موتر اور ہر طرح کی زینتوں سے آراستہ مو کھولے ہوئے ان کی طرف آ رہی ہے جب اس کو دیکھا اور گفتگو کی تو ان خواہشات کے سبب جو ان میں مثل انسانوں کے موجود تھی اس پر عاشق ہو گئے اور اس کے بارے میں دونوں فرشتوں نے آپس میں مشورہ کی پھر خدا نے جو ممانیت کی تھی اس کا خیال آیا اور اسے در گزرے تھوڑی دور چلے تھے کہ شہوت ان پر غالب ہوئی جس نے ان کو پلٹایا اور وہ اس کے پاس واپس آئے بے چین اور بے قرار اسے زنا کی خواہش کی اس عورت نے کہا مجھے اپنے دین و اعتقاد مدابق جائز نہیں کہ تمہارے پاس آؤں جب تک تم میرا دین اخزار نہ کرو انہوں نے پوچھا تیرا دین کیا ہے اس نے کہا جو شخص میرے خدا کی پرستش کرے اور اس کو سجدہ کرے میں اس گناہ سامنے آگئے جن کی خدا نے ممانیت فرمائی اول شرک دوسرے زنا پھر آپس میں مشورہ کی اور شہوت ان پر غالب آئی تو کہا ہم نے تیری شرط منظور کی اس نے کہا اگر تم دونوں بدھ کو سجدہ کرنے پر راضی ہو تو پہلے شراب پیو پھر سجدہ قبول نہ ہوگا فرشتوں نے آپس میں کہا اب تین گناہ ہو گئے جن کی خدا نے ممانیت کی شراب پینا زنا کرنا اور بدھ کو سجدہ کرنا پھر اس عورت سے کہا تو بلائے عظیم ہمارے واسطے ثابت ہوئی جو کچھ تو کہتی اس کے لئے ہم تیار ہیں غرص کہ ان دونوں نے شراب پی اور بودھ کو سجدہ کیا اور جب اس عورت کے ساتھ زنا پر آمادہ ہوئے ناغہ ایک سائل دروازے سے داخل ہوا ان لوگوں نے اس کو دیکھ کر پوچھا کہ تو کس لی آیا اس نے کہا تمہاری وضو اور حالت سے شک ہوتا ہے کہ اس قدر خائف اور ڈرے ہوئے اور ایک حسین اور خوبصورت عورت کو خلوت میں لائے ہو یقینا تم دونوں بدکار ہو وہ یہ کہہ کر چلا گیا پھر تو اس عورت نے کہا میں اپنے خدا کی قسم کھاتی ہوں کہ یہ مرد تمہارے جائے قیام سے واقفے تم کو جانتا ہے اب جا رہے تو تم کو اور مجھ کو ضرور رسوہ کرے لہٰذا میں تمہارے نزدیک نہیں آوں گی پہلے اس کو قتل کرو تاکہ ہی ہم کو رسوہ نہ کرے اس کے بعد اتمنان سے آؤ اور جو چاہو کرو یہ سنتے ہی وہ دونوں اس سائل کے پیچھے دوڑے اور جا کر اسے قتل کر دیا جب میں نے تم کو ایک گھڑی کے واسطے زمین پر بھیجا کہ میرے بندوں کے ساتھ رہو تم نے اسی معمولی سی دیر میں چار گناہ کی جن میں جن سے میں نے تم کو منع کیا تھا اور تم کو مجھ سے شرم نہ آئی حالان کہ تم ہی تمام فرشتوں سے زیادہ زمین کی میں گناہ کی خواہش نہ تھی اور میں نے تم کو اپنی نافرمانی سے محفوظ رکھا تھا اب جب میں نے اپنی عصمت تم سے روک دی اور تم کو تمہارے حال پر چھوڑ دیا تو تم نے ایسا کیا لہذا اب تم عذاب دنیا چاہو تو اختیار کرو یا عذاب آخرت کو یہ سن کر ان میں سے ایک پرشتے نے کہا ہم چونکہ دنیا میں آ گئے لہذا اپنی خواہش وں سے پورا پورا فائدہ اٹھائیں گے یہاں تک آخرت کے عذاب کو پہنچیں دوسرے نے کہا عذاب دنیا کی ایک مدت ہے وہ ختم ہو جائے گی لیکن عذاب آخرت دائمی ہے جو دیا گئے اسی طرح قیامت تک معذوب رہیں گے عیاشی نے دوسرے سنت سے روایت کہ ایک روز حضرت امیر المومنین علیہ السلام مزید کوفہ میں ممبر پر مسروف واسطے کے عبداللہ ابن القوہ نے پوچھا کہ یا حضرت مجھے ستارہ سرخ یعنی زہرہ کے بارے میں آگا فرمائیے حضرت نے فرمایا کہ ایک مرتبہ خدا نے بنی آدم کے حالات فرشتوں کو دکھائے جو معصیت میں مشغول تھے تو حاروت و ماروت نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے باپ آدم کو تُو نے اپنے دست قدرت سے بنایا اور فرشتوں کو ان کی جانب سجدے کا حکم دیا اور یہ اسی طرح تیری نافرمانی کرتے ہیں خدا نے فرمایا اگر انہی کی طرح میں تم کو گناہوں کے مغزن میں بھیج دوں تو تم بھی اسی طرح میری نافرمانی کرو گے انہوں نے کہا نہیں تیری عزت و جلال کی قسم ہرگز معصیت نہ کریں گے تو خدا نے ان کو شہوت اور خواہشوں میں مثل بنی آدم مبتلا کیا اور ان کو ہدایت کر کے کسی کو میرا شریک نہ کرنا کسی کو نہ قتل نہ کرنا زنا مت کرنا اور نہ شراب پینا زمین پر بھیجا دونوں الگ الگ زمین میں حکم ہدایت کرنے لگے یہ ستارہ جو ایک عورت تھی نیایت حسین جمیل ان میں اس سے ایک فرشتے کے پاس کسی فیصلے کے لیے آئی اس کو دیکھتی ہی وہ فرشتہ اس پر عاشق ہو گیا اور کہا حق تیرے ساتھ ہے اور فیصلہ تیرے موافق کروں گا لیکن جب تک تو اپنے اوپر مجھے اختیار نہ دے گی اس عورت نے اس سے وعدہ کیا پھر دوسرے کے پاس آئی اس کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ پیش آیا اس سے بھی وعدہ اسی وقت کا کیا وقت مقررہ پر دونے فرشتے اس کے پاس پہنچے ایک دوسرے کو دیکھا اور شرم سے گردہ نے جھکا لی پھر حیاء ان کے درمیان سے زائل ہوگی تو آپس میں کہنے لگے کہ جس غص سے تم یہاں آئے میں بھی اسی لی آیا ہوں اور دونوں نے اس عورت سے زنا کی خواہش کی اس نے بدھ کو سجدہ کرایا شراب پلائی اور اسی طرح اس وقیر کو قتل کرایا آخر میں کہا کہ اس وقت تک راضی نہ ہوں گی جب تک تم وہ تعلیم نہ نہ جس کے ذریعے سے آسمان پر جاتے ہو دونوں فرشتے دن کے وقت تو لوگوں کے درمیان ان کے مقدمات کا فیصلہ کیا کرتے اور رات کو آسمان پر چلے جائے کرتے تھے فرشتوں نے اس تعلیم سے انکار کیا وہ عورت بھی ان کی خواہش پر راضی نہیں ہوئی آخر وہ راضی ہو گئے اور وہ بھی سکھا دیا اس عورت نے انہی الفاظ کو دور آیت کے تجربہ کرے کہ وہ صحیح کہتے ہیں یا نہیں غرض ان الفاظ کو زمان پر لاتی آسمان پر پہنچ گئی اور دونوں حسرت سے دیکھتے رہ گئے ان تمام حالات کو آسمان سے فرشتے دیکھتے رہے اور حاصل کرتے رہے جب وہ عورت آسمان پر پہنچ تو خدا نے اس کو ستارے کی شکل میں مسخ کر دیا کتاب کا حوالہ مولیف فرماتے ہیں کہ عام مسلمان نے بھی اسی طرح اپنی تفسیروں میں بیان کیا ہے اور اکثر علماء خاصہ و عامہ نے اس قصے سے انکار کیا اس متواترہ سے ثابت ہے بلکہ وہ دو فرشتے تھے جن کو خدا نے لوگوں کے امتحان کے زمین پر بھیجا تاکہ لوگوں کو سہر اور موجیزہ کا فرق بتائیں تاکہ وہ سہر کو سمجھ لیں اور اس سے پریز کریں وہ کہتے تھے کہ ہم تم کو اس واسطے یہ تسلیم یہ تعلیم نہیں دے رہے کہ تم اس کو حصول دنیا کا ذریعہ قرار دو اور سہر کر کے کافر ہو جاؤ ان فرشتوں سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا تھا وہ مدتوں دنیا میں رہے اس کے بعد آسمان پر چلے گئے اور بعض کا قول ہے کہ وہ دو فرشتے نہ تھے بلکہ بابل کے باشندوں میں سے دو اشخاص تھے جو اصلاح و نیکی میں مشہور تھے اس سبب سے ان کو ملک کہتے تھے اور بعض کہتے ہیں کہ قصد ملائکہ کی عصمت کے منافی نہیں ہے اس لئے کہ وہ جب تک فرشتوں کے اصاف کے ساتھ متصف تھے ملک اور معصوم تھے اور جب خدا نے حدیثیں اس کی رج میں وارد ہوئی ہیں اور یہ سب روایات عامہ اور تواریخ یہود کے موافق ہیں اور مذہب شیعہ کے خلاف لہذا اس بارے میں توقف کرنا زیادہ بہتر ہے چنانچہ سفت سیر امام حسن عسکری اس آیت کی تعویل میں وارد ہوا ہے تقصیر امام حسن عسکری میں اس آئے کی تعویل میں وارد ہوا ہے کہ حضرت صادق علیہ سلام نے فرمایا کہ جب حضرت نو کے بعد سہر کرنے والے اور جادو وغیرہ کے ذریعے مکرو فریب کرنے والے بہت زیادہ ہوئے خدا نے دو فرشتوں کو اس زمانے کے پیغمبر کوئی طبیب کسی کو بتائے کہ فلا چیز زہر اور مار ڈالنے والی ہے اس کا ضرر فلا دو سے دور کیا جا سکتا ہے جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے یعنی اس پیغمبر نے ان فرشتوں کو حکوم دیا کہ وہ بصورت انسان ظاہر ہوں اور لوگوں کو تعلیم دیں جو کچھ خدا نے ان کو بتایا ہے تو وہ دونوں فرشتے جس کو جادو کی حقیقت اور اس کے رکھ کرنے کی تعلیم دیتے تھے اس سے پہلے کہہ دیتے تھے کہ ہم خدا کے بندوں کے واسطے ذریعہ امتحان و آزمائش ہیں تاکہ خدا کی اطاعت کریں اس میں جو وہ سیکھتے ہیں اور اس کے ذریعے سے سہر کو باطل کریں لیکن خود جادو نہ کریں اور لوگوں پر سہر کر کے اور نقصان پہنچا کے کافر مت ہو جائیں کافر مت ہو جاؤ حالانکہ تم لوگوں کو ترغیب دیتے ہو کہ تم جادو کے سبب سے مارنے اور جلانے پر خدا کے مقابلے میں قادر ہو اور جو کچھ چاہتے ہو کر سکتے ہو یہ بات کفر ہیں حضرت نے فرمایا کہ طالبان سہر شیطانوں کی جادو میں سے سیکھتے تھے جو انہوں نے ملک سلمان میں ان حضرت کے نیچے لکھ دفن کر دیا تھا اور حضرت سلمان کی طرف ان کی نسبت دیتے تھے اور وہ جو کچھ حاروت اور معروض پر نازل ہوا تھا ان دونوں طرح کے افسوں سے چند چیزیں حاصل کرتے تھے جن کے ذریعے سے مکرو فریب اور ہیلوں سے لوگوں میں جدائی ڈلواتے تھے اور چغل خوری کرتے تھے اور جو کچھ لکھتے ان کو متفرق جگہوں میں دفن کر دیتے تھے تاکہ دو اشخاص کے درمیان اس سے دوستی یا جدائی پیدا کر دیں فرما کہ وہ سیکھنے والے کسی کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے سوائے جس کے بارے میں خدا کی مرضی ہوتی جس کو خدا اس کی حالت پر چھوڑ دیتا اور سیکھتے تھے جو لوگوں کو بجائے نقصان پہنچاتی تھی حضرت نے فرما جب وہ لوگ سہر و یاد کر لیتے تھے ان کے ذریعے سے نقصان پہنچاتے تھے اسی سبب سے وہ یادی کرتے تھے ایسی چیزوں جو ان کے دین کو تباہ کرتی اور آخرت کا جس میں کوئی فائدہ نہ تھا بلکہ اس کے سبب سے دین خدا سے باہر ہو جاتے تھے اور جو کچھ وہ لوگ سیکھتے تھے اس کے بارے میں جانتے تھے کہ جو کچھ خرید کیا اس کے سبب سے دین سے باہر ہو چکے اور آخرت میں ان کا ثواب بہیش سے کچھ نہیں ہے آیت نمبر 102 یقینا اپنی جانوں کی عوض جو کچھ انہوں نے خرید کیا اگر وہ سمجھتے تو بہت بری چیز ہے یعنی انہوں نے آخرت کو فروغ کر دیا اور بہیش سے اپنا حق ترق کر دیا اس لیے کہ ان کا اعتقاد تھا کہ خود نہ کوئی خدا ہے نہ آخرت نہ مرنے کے بعد کوئی زندگی ہوگی راویان حدیث نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں ارث کی کہ کچھ لوگ کہتے کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جن کو خدا نے ملائکہ میں سے اختیار کیا تھا جبکہ انسانوں نے بے انتہار سرکشی و تغیان ظاہر کی اور خدا نے ان کو اور ان کو اور فرشتوں کے ساتھ زمین پر بھیجا وہ دونے فرشتے زہرہ پر عاشق ہوئے اس کے ساتھ زنا کا ارادہ کیا شراب پی اور ایک شخص کو نہ قتل کیا تو خدا نے ان کو بابل میں معذوق کر رکھا اور جادو کر ان فرشتوں سے جادو سیکھتے تھے اور خدا نے اس عورت کو مسک کر ستارہ زہرہ بنا دیا حضرت نے فرمایا اس قول سے خدا کی پرنا مانگتے ہوں کیونکہ فرشتے معصوم ہیں اور کفر و بدکاریوں سے بلطف خدا محفوظ ہیں جیسا کہ خدا وند عالم ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ نافرمانی نہیں کرتے اس میں خدا ان کو حکم دیتا اور وہی کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے اور دوسری جگہ فرماتے کہ وہ جو خدا کی نزدیک ہیں یعنی ملائکہ خدا کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے نہ وہ تھکتے ہیں اور شب و روز تذبیع تقدیس کرتے ہیں جس سے ان کو سستی عارض نہیں ہوتی پھر فرمایا کہ میرے چند گرامی بندیں جو خدا پر کلام زیادتی نہیں کرتے اور جو کچھ خدا ان کو حکم دیتا اس پر عمل کرتے ہیں اگر جیسا کہ وہ لوگ بیان کرتے ویسے ہی ہوتا تو بے شبہ خدا وند عالم ان فرشتوں کو زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کرتا وہ بمنزل پیغمبران و آئیمہ علیہ السلام دنیا میں ہوتے کیا انبیاء و آئیمہ صلوات اللہ علیہم سے ممکن ہے کہ کسی کو نہ قتل کریں اور زنا کریں کیا تم نہیں جانتے کہ خدا نے آدم کی اولاد میں سے کسی پیغمبر یا کسی امام سے دنیا کبھی خالی نہیں چھوڑی کیا تم نے نہیں سنا ہے کہ خدا فرماتا کہ ہم نے تم سے پہلے ان کی طرف کسی کو نہیں بھیجا مگر اہل شہر میں سے چند لوگوں کو جن پر ہم وہی بھیجتے تھے لہذا یہ دلیل ہے اس پر ملائکہ کو زمین پر نہیں بھیجا ہے کہ وہ بنی آدم کے پیشوا اور حکم کرنے والے ہوں بلکہ ان کو اپنے پیغمبروں پر نازل فرمایا ہے راوی نے حرص کی کہ پھر اس بینہ پر شیطان بھی چاہیے کہ فرشتہ نہ ہو حضرت نے فرمایا کہ وہ بھی فرشتہ نہ تھا بلکہ جنوں میں سے تھا جیسا کہ حق تعالیٰ یقینا میرے پروردگار نے میرے اجداد کے واسطے سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آن حضرت نے فرمایا کہ خدا نے تمام عالمین سے محمد و آل محمد کو برزیدہ کیا اور ان کو پیغمبر بنایا اور برزیدہ کیا ملائکہ مقربین کو اور ان کو ان کلاموں پر معمور نہیں کیا جن کے بارے میں وہ جانتا تھا کہ وہ نہیں کر سکتے بلکہ ان کے سبب سے ولایت و دوستی خدا سے دور ہو جائیں گے اور اس مت علیہ سے نکل جائیں گے اور اس گروہ میں شامل ہو جائیں گے جو عذاب خدا کے مستحق ہیں رابیان حدیث کہتے کہ ہم کو روایت پہنچی ہے جب حضرت رسول خدا نے امیر المومنین علیہ السلام کو نصی امامت کی خدا بند عالم نے ان کی ولایت فرشتوں پر پیش کی اور ان میں سے بہتوں نے قبول نہ کی خدا نے ان سب کو بشکل غوک مسک کر دیا حضرت نے فرمایا ماذ اللہ لوگوں نے ان پر افترہ کیا ہے فرشت خدا کے رسول ہیں جس طرح پیغمبروں پر جائز نہیں ان پر بھی جائز نہیں اور فرشتوں کی شان بہت بلند ہے ان باتوں سے وہ پاک ہیں یہاں وہ حدیث ختم ہوئی جو حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے نقل کی گئی ہے اور فرشتوں کے تمام حالات اور ان کی عصمت کا بیان انشاء اللہ ہم کتاب روح الاروا میں لکھیں گے ہم اس جلد کو بس اسی جگہ ختم کرتے ہیں الحمدللہ ومتنہ کہ آج بطاری 18 شوال مکرم 1382 حجری مطابق 15 مارچ 1963 بروز جمع بوقت دوپہر ترجمہ جلد اول حیات القلوب سے فراغت حاصل ہوئی خدا سے دعا کہ میری یہ خدمت قبول فرمائے ناظرین سے استعداء کہ حقیر کو دعا خیر میں فراموش نہ کریں سید بشارت حسین کامل مرزا پوری ابن سید محمد حسین صاحب مرم و مخفور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ کتاب حیات القلوب حصہ اول اپنے خطام کو پہنچا صفح نمبر کتاب کے کل صفحات کی تعداد تیز نو سو چھتیز